اس لحاظ سے معاملہ بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے اگر ہم گناہ پر توبہ کر رہے ہیں تو معاملہ آسان ہے گناہ کر کے ڈٹ جائیں پھر معاملہ خوفناک ہے یا نیکی کے تکبر میں یا گناہ پہ اڑ جانا یہ خوفناک چیز ہے لیکن اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں تو مسئلہ ہی کوئی ہے سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کر رہا سب سے آسان کام چونکہ اللہ اثر اگر میں عاصف صاحب کو معاف نہیں کرتا کیوں کہ میرے دل پر اثر ہے سردار صاحب مجھے معاف نہیں کر رہے کیوں کہ میری زیادتی کا دل پر اثر ہے اس لئے معاف کرنے میں آدمی دیر کرتا ہے اللہ کیا کہتا ہے تم سارے سجدے میں گر جاؤ میرے اوپر کوئی اثر نہیں تم سارے پتھر کے آگے گر جاؤ میرے اوپر کوئی اثر نہیں اثر سے پاک ہے لہذا ادھر مو سے نکلتا ہے یا اللہ معاف کر اور ادھر سے جواب آتا ہے جاؤ معاف کر دیا اتنا بھی نہیں کہتا ہوئے دوبارہ تا نہیں کرو گے دوبارہ تا نہیں کرو اتنا بھی نہیں کہتا ہوئے پھر کرو گے جاؤ معاف کر دیا میرا بندہ میری بندی توبہ کا برطن توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں پھر توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں پھر توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں ایک لاکھ دفعہ توڑا ایک کروڑ دفعہ توڑا آجا کیسے جوڑتا ہوں کہ یہ جو جوڑ ہیں نظر آئیں گے لیکن میں جب تیری توبہ کا برطن جوڑوں گا تو کہیں جوڑ نظر نہیں آئے گا کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا کون کون میں اسے انسان ماننے کے لئے تیار نہیں یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے نہ نبی آسکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو لہٰذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لئے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید ابھی تو ساٹھ سال کا ہو گیا ہے ستر سال کا ہو گیا ہے اب تیری کوئی توبہ نہیں آخری سانس میں آجا قبول ہے ابھی تیری سو دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ اب ایک سو ایک دفعہ قبول نہیں ایک کروڑ دفعہ توڑ کے آجا قبول ہے کریم ذات سے واسطہ ہے لیکن کریم ذات نے کچھ ذابطے بنائے ہیں کچھ نظام بنائے ہیں اس نے یزید اور حسین کو الگ کیا ہے ایک سود خور بھی کہے اللہ غفور الرحیم ہے راتوں کو شراب میں ٹن کہے اللہ پہ ماف کرے گا راتوں کو مسلح پہ تڑپنے والا اور شراب پینے والا اللہ کا قابون ہے اللہ کا نظام ظلم و ستن کے پہاڑ ڈھانے والا اور مظلوم بن کے سسک سسک کے زندگی گزارنے والا کیسے برابر ہوگا آنکھ کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا اللہ برابر کر دے ایسی اندھیر نگری بھی تو کوئی نہیں ہے ام نجعل المتقین کالفجار اس لئے بھائی بہنوں معاملہ بہت آسان ہے اگر توبہ ہو جائے اور جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے تو معاملہ آسان ہے مشکل کب ہے یہ بات ہوں اکڑ جائے معاملہ خطرناک ہے لیکن گناہ کے ساتھ توبہ ہو آسانی آسانی معافی معافی ہے چونکہ وہ ہے ہی معافی کو پسند کرنے والا جائے بھائی بہنوں توبہ کی عادت بناو دیکھو ایک معاملہ اللہ اور آپ کا اس میں بڑی گنجائش ہے ایک معاملہ بندوں اور آپ کا وہ بڑا اوکھا ہے اللہ کے واسطے کسی کے عیب نہ دیکھو کسی کی پکڑی نہ اشالو کسی کو بیزت نہ کرو کسی کی کمیہ نہ پکڑو کسی پر تفسریں نہ کرو یہ بہت خوفناک کیس ہے نماز چھوٹ گئی یہ اتنا خوفناک کیس نہیں ہے روزہ چھوٹ گیا حج چھوٹ گیا خوفناک ہیں خوفناک ہیں لیکن یہ ڈریکٹ اللہ کے ساتھ ہے جب چاہے معاف کرتے لیکن میرا اور آصف کا جو معاملہ ہے میرا اور سردار صاحب کا جو معاملہ ہے میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے یہ بہت خوفناک ہے اس میں کسا ہوا قانون ہے کہ کسی کو حقیر نہ جانا اللہ 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله موسیقی موسیقی موسیقی